ریسٹورینٹ اسٹائل انگارہ چکن کی ریسپی جس کا چکن اندر سے بہت جوسی اور سوفٹ ہے یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے جب آپ ایک بار اس کو بنا لیں گے تو آپ ریسٹورینٹ سے لانم بھول جائیں گے اس چکن ریسپی کے آگے تو ضرور ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے 1kg چکن جس کو یہاں پر ہم نے بون کے ساتھ لیا ہے اور یہاں پر جو نورمل چکن ہوگا ہے وہی لیا ہے تو اب یہاں پر اسے ہم میرنیٹ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کا ایک مسالہ تیار کریں تو اس کا ایک مسالہ تیار کر لیں گے اس کے لئے یہاں پر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سابود دھنیا ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی میچ کے دانیں تین ہری الائچی چھار سے پانچ لونگ لی ہیں یہاں پر تین سلیمنی سٹک کے ٹکڑے یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے دیئے ہیں کاجو اور یہاں پر اتنے ہی ہم نے پادام لیئے ہیں دولے کو یہاں پر ڈال دیں گے اور چار یہاں پر ہم نے سوکھی ہوئی لال میچ لی ہیں یہ ڈال دیں گے اور ان کو ہلکی آج پر روست کر لیں گے دو سے تین منٹ زیادہ نہیں کرنا ہے بس ان کی خوشبو آنے تک ہمیں یہاں پر روست کر لینا ہے مسالے یہاں پر روست ہو چکے ہیں بیانڈ کریں گے مسالہ کا یہاں پر پھندہ ہونے کے بعد پیس لیا ہے اسی مکسی کے جار میں چار بڑے تماتا یہاں پر ہم نے لیا ہے جو کہ ریڈ کلر کے ہیں آپ کو اچھا ریڈ کلر کے ہیں اور دو ہری میرچ چکے ہیں دونوں ہری میرچ کو یہاں پر ٹکوں میں کچھ کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے لیتے دو بڑے پیاس جس وہاں پر ہم نے پیاس کر لیا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر تھنڈ کر لیا ہے پینہ پانی ڈالیں یہاں پر اس کی بارک پیوری بنا لیں گے اب یہاں پر جو ہم نے چکن کا مسالہ اس کا رکھا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ڈیر ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے لے سندھ رکھا پیسٹ اب جو یہاں پر پیاز ہری میچ و ٹا ماٹر کا پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ ڈال دیں گے چار سو کرام دہی اücksٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے دہی توبات زیادہ ڈال جاتا ہے اس میں اب یہاں پر ڈال دیں گے کسوری میتھی دو ٹی و تی ایک سپون اس میں ڈالیں گے ہم دکھا ہو ڈال دیں گے لادا میں دخوا سے کشمیری لrickfer ہری ولیا ہے اور اور دکھا ہاتے خلاک لینے مرچے کو یہاں پر ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر سبی چیزوں کو ہم چکن کے اوپر لگا دیں گے مسالے کو اچھی طرح سے ملا دیا ہے اب یہاں پر دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تک کہ مسالوں کو بہت زبردہ سا فریور نہیں آجاتا جب آپ مسالے مکس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر کے ہی مسالوں سے بننے والی یہ سادہ سی ریسیپی لیکن بہت ہی سپیشل بلکل ریسیپی جب آپ بنائیں گے گھر میں جانیں گے کہ یہ ریسیپی بہت آسان تو ہے ہی تیسٹی بھی بہت ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے پر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اوپر رائیڈ پر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ اس کو مرینیٹ کریں گے اتنی ہی زیادہ زبردست بنے گی تو یہاں پر ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس سے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑیں ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے تو یہاں پر ہائی فلم پر ہمیں سے تین سے چار منٹ تک بھوننا ہے بس ہم چلاتے رہیں گے تاک یہ نیچے سے چپ کے نہیں تو یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو دیکھیں یہاں پر دہی جو ہے کافی پانی چھوڑنے لگی ہے تو اب یہاں پر گیس کا فلم لو کریں گے اور لو فلم پر ہم پکائیں گے بیچ سے پچیس منٹ جب تک کہ چکن گل نہیں جاتا لیکن آپ کو اس کو بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے کاجو اور بادام ڈالے ہیں تو اس کو نیچے لگنے کا ڈر رہتا ہے تو آپ اس کو بیچ بیچ میں ایک بار اس کو دو بار چلاتے رہے ہیں تو لگ بگ یہاں پر بیچ سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں ہم اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہے تھے زبردت اور بہترین قسم کی اس کی رنگت نکل کر آئی ہے دیکھیں یہاں پر جو گریبی ہے کتنی زیادہ بڑیا بنی ہے تو اب یہاں پر ہم ڈالیں گے چار ہری میشلی ہیں یہ ڈال دیں گے اس میں دیکھیں یہاں پر اتنا بڑیا بن کر یہ تیار ہے تو گیس پر بند کر دیں گے اس کے بڑیا اس میں فلیور دینے کیل ہم لگاتے ہیں اس کی ایک اور چیز اس میں رکھیں گے شیل کی ایک چھوٹی کٹوڑی اور رکھیں گے اس میں ایک دہکتا ہوا انگارہ اور یہاں پر ڈالیں گے اس پر گھی کچھ دیر کے لیے اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے بہت زیادہ دیر نہیں رکھنا ہوتا ہے آپ یہاں پر اسے صرف دو میرٹ کے لیے ڈھک کر رہتے ہیں کچھ دیر بعد کوئلے کی کٹوڑی یہاں پر نکال دیں گے مری کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال دیں گے بہت ہی لجیز بہت ہی کریمی ٹیکسچر والا ہمارا یہاں پر انگارہ چگن بن کر تیار ہے جو بنانے میں بے خط آسان ہے گھر کے ہی مساروں سے ریسٹورنٹ جیسے چگن بننے والا یہ بہت ہی تیسٹی ہے اور آپ اسے ضرور رہے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں کسی بھی خاص ملک پر بنانے کے لیے اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ساتھی کومینڈ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ ہماری ریسپی کس ملک کی شہر اور کس وقت سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کو ہم سے جڑھا رہنے کے لیے دہے دل سے شکریہ آپ اپنا بہت سا خیال لگے ہم سے اسی طریقے ہیں جڑھا رہے ہیں اللہ حافظ